اگر اعتماد نہیں ہے آپوزیشن کو مجھ پر تو میں مصطافی ہو جاتا ہوں اگر ایاز صادق صاحب مصطافی ہو بھی جاتے ہیں کوئی اور سپیکر آتا ہے تو اس پر اعتماد کیسے ہوگا میں اگر ایاز صادق صاحب نے سپیکر شپ کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے کام کیا تو تو بی ویری آنسٹ وہ فہمیدہ مرزا کو دیکھ لیں انہوں نے کس طریقے سے پانچ سال میں تو بی ویری آنسٹ ایوان کو چلایا ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پونے چار سال ہو گئے ہیں ان کو ایوان چلاتے ہوئے بٹ ہوتا اس طریقے سے رہا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سپیکر جب سپیکر کا عوضہ سنبھالتے ہیں تو پھر آپ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے آپ ایکلی اس پارلیمنٹ کے کسٹوڈین ہو جاتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ کو چلانا چاہیے تھا رول آف بزنس کے تحت چلانا چاہیے تھا ایون فر دیٹ میٹر جیسے کل کی بھی سیچویشن تھی تو he would have been more forthcoming کہ سارے سیچویشن کو وہ control کر سکتے but in spite of that I would not say کہ جی this is not the stage کہ وہ اپنے آپ کو offer کرے کہ میں استعفہ دے دوں نہیں پونے چار سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا he has lot of experience but I would feel I say کہ شاید ان کو اور exert کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس عودے کا اہل ثابت کرنا چاہیے enough is enough now اب یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قوم بھی سننے کو دیکھنے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے میں ایک چیز جو ہے نا وہ ضرور میں علیہ محمد صاحب نے جو پہلے بات علیہ احمد خان صاحب نے بات کی ہے that was کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سیاستدانوں کو ہاں حقیقت میں ملک تو سیاستدانی چلا رہے ہیں لیکن جس طریقے سے سیاستدانوں کو بھی اکی مطابعن کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ان کو ڈی فریم کیا جا رہا ہے تو یہ سیاستدانوں کے بھی سوچنے کا کام ہے کہ انہوں نے ڈی فریم کون کر رہا ہے کرنل صاحب ٹھیک وہ خود بھی ذمہ دار ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ مجھے بتائیے اگر کرپشن جب سپریم کورٹ کے اندر جو میگا کیسز گئے ہیں نیب کی طرف سے اس میں 76% تو آپ کی بیروکریٹس ہیں 23% جو ہیں وہ آپ کے پولیٹیشن ہیں سی دی پرسنٹیج پٹ ہوا کیا نوبیڈی ٹاک سپورٹ دی بیروکریٹس چک میں درہا مرزا جہارہ صاحبہ سے جانوں جہارہ صاحبہ سیاستدانوں کو ڈی فریم کون کر رہا ہے یہ ڈی فریمیشن کیسے ہو رہی ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ابھی انہوں نے فہمیدہ مرزا صاحبہ کی بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں چونکہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ کرتا ہے اور ہماری لیڈرشپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ان کی ٹریننگ کی تھی اور ان کی وجہ سے جو ہے ان میں وہ مطانت وہ پارٹی کو چلانے کا ایک طریقہ آیا اور انہوں نے ہاؤس کو بہت خوبصورتی سے چلایا اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے اہدے کا ہمیشہ سے بغیر باعسٹ ہوئے جو ہے انہوں نے ہاؤس کو چلایا اور پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے وزرا جو ہیں اور ان کے جو روئیے ہیں جو انہوں نے اسیمبلی میں اختیار کیے ہیں تو اس سے اپوزیشن میں فرسٹریشن کا بڑھ جانا اور سپریم کورٹ کے باہر اس وقت جو صبح آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اس کے بعد دونوں جماعتوں کے وزرا ان کے ممبران جو ہیں وہ وزیر آزم کو ذاتی حیثیت میں اور ان کے خاندان کو ذاتی حیثیت میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں اور اس قسم کا جمع غفیر لگایا جاتا ہے اور وہاں پر جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر وہ گفتگو آپ یقین کریں کہ کوئی ٹھیلے والے یا عام لوگ بھی جاہل سے جاہل انسان بھی وہ گفتگو نہیں کرتا جہارہ صاحبہ جہارہ صاحبہ یہ کیوں کیا جاتا ہے جس قسم کی گفتگو اس معاملے کو لے کر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی پیچھے اور میرا میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے عمران خان بھی ویسی باتیں کرتے ہیں نواز شریف صاحب آ کے درس دیتے ہیں اخلاقیات کا سوفٹ سپیکنگ کا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھے خاجہ صاحب رفیق صاحب خاجہ آصف صاحب یہ سب لوگ انہی کے درس کی دجیاں اڑا دیتے ہیں دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا ثبوت دینا چاہتے ہیں ویسے ہی ان کو جو ہے وہ اب دیکھنا چاہیے کہ اسیمبلی کا جو ہے وہ سال ایک پیچھے رہ گیا ہے یہ وزارتیں لے کر کیا کریں گے ان کو آگے الیکشن میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے اس وقت مسلم لیگ نون پر کرائیسز ہے ان کی لیڈرشپ پر کرائیسز ہے پینما پیپلز کے اندر یہ بری طرح پھس چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تو یہ بے شک کتری لیٹر لے کر آ جائیں دوسری دفعہ یہ کتری پرنس کا لیٹر لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ جو منی ٹریل یہ دینا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو یہ دیفنیشن نہیں پتا کہ منی ٹریل کس طرح دیتے ہیں منی ٹریل جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کی تھروں دیا جاتا ہے بینک کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ایک پیپر پر بنا کر ورڈ پریس پہ سپریم کورٹ میں درہا اس پہ یہ چھتھی یہ چھتھی کس نے لگی ہے یہ دوسرا یہ جہارہ صاحبہ میں آپ سے جانوں گا کہ یہ دوسرا جو خط آیا ہے یہ کس نے لکھا ہے ملک صاحب شخصیت پرستی کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی کا کوئی برکر ہے کوئی لیڈر ہے تو مزرداری صاحب اور بلاول صاحب کا پرچار کرے گا مسلم لیگنون والے نواز شریف صاحب کا کریں گے پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کا کریں گے جماعت اسلامی والے سراج الہک صاحب کا کریں گے کیا کل کے واقعے میں شخصیت پرستی بھی بنیادی وجہ ہے اور جب شخصیت پرستی بنیادی وجہ ہے تو آیاز صادق آیاز صادق صاحب کو اس پیکر قوم اسمبلی ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا یا ان کے سیکریٹ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کونسا ممبر موتل ہے کونسا نہیں ہے اب ایک آدمی کو یہی نہیں معلوم کہ اس کی اپنا اسمبلی میں اندر ممبر عام آدمی کیا میں جا سکتا ہوں کیا آپ جا سکتے ہیں اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پر نظر ہے جان بوجھ کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ کام کس نے کروایا ہے یہ دونوں نے ملکے کروایا ہے آپ مجھے بتائیں کپک میں کس نے کروایا ہے اگر یہاں نون نے کروایا ہے تو وہاں پر پی ٹی آئی نے کروایا ہے سندھ اسمبلی کے اندر کس نے کیا ہے دیکھیں ملک صاحب بنیادی ایجنڈہ یہی ہے اخلاقیات کی دھجیاں اڑ گئی ہیں نوست سہر عباسی کا معاملہ دیکھ لیں سیونٹیز میں آپ ذرا آگیا دیکھیں تو صحیح کیا ہمارے اسمبلی میں ہوا کیا کہہ چھو نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ تھے ہم نے تو پڑے لکھے لوگ اپنے پاس بھیجے تھے آپ ان پڑے لکھوں لوگوں کا آپ نے نو بجے سبا دیکھیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہونے کی بنتی کیا ہے مجھے یہ بتائیں ایون دو کہ سپریم کورٹ بھی اس بات کا نوٹس نہیں لے رہی ایک کیس اندر چلتا ہے دوسرا کیس باہر چل رہا ہوتا ہے اور تیسرا کیس سات بجے سے رات گیارہ بجے تک چل رہا ہوتا ہے عوام کو مین مسائل سے جو اصلی مسئلہ ہے اس کا پیٹرول بجلی گیس یہ جو مسئلے ہیں ان سے ہٹانے کے لیے یہ ایک نیا تماشا کھڑا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے کس بنیاد کے اوپر اس کے اوپر ابھی تک کسی بھی سیاسی رہنوما نے کنڈیم نہیں کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے اسمبلی کو تعلیٰ لگا دیا جائے بہت مشکلوں کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں اسمبلیوں کی طرف دوسری طرف شاہد محمد قریشی کہتے ہیں کہ جی پیر والے دن اگر یہ معاملہ نہیں ہوا ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے بھائی تم چاہتے ہیں کیا ہو کب تک یہ ڈراما ہمارے ساتھ لگا کے رکھو گے ہوگا کیا کب تک سلوشن کیا پھر سلوشن اس کا سمبل یہ ہے کہ عوام آنکھیں کھول کر نہیں عوام کے پاس عوام کے پاس اور آپشن کیا ہے پی ٹی آئے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ایم ایل کیو جماعت اسلامی جی جی ایف ای یہی تو لوگ ہیں آپشن یہ نہیں کہ پر آپ کو گزارہ کرنا پڑے گا لیکن عوام اگر ان کو ذرا کھیج کے رکھے گی معاملات کو صحیح طرح کرے گی اور دوسرا اس نے میڈیا کے بھی بڑا ہاتھ میڈیا نے بھی اس چیز کو بہت اوپر رہ کے چلا گیا آج نفسیاتی طور پر ملک صاحب برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر میڈیا وہی دکھاتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے میرے پاس یہ جو فوٹیج ابھی چل رہی ہے یہ کوئی ایڈیٹیٹ نہیں ہے یہ ان سرکلز کی ہے ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ میڈیا نے بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں میں کل رات کو سوچ رہا تھا کہ تقریباً صبح کے تین چار گھنٹے سارے کے سارے میڈیا کے ہم لوگوں کے ہم جو ٹی وی اگر دیکھتے ہیں وہ تو سپریم کورڈ کے باہر یہ جو سارا آئیسے کے ڈراما لگا ہوتا ہے وہ ہمارا ٹائم لے جاتا ہے اگر وہاں پر میڈیا موجود نہ ہو سر ہمارا کام ہے نیوز دینا دیکھیں نی 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 ہم ریاستہ کے سطور میں سے ایک سطور ہے ہمارا کام ہے نیوز دینا آپ کا کام نیوز دینا ہے تو دیں پھر پیٹرول آج کتنا ہوا آج صبح نو سے رات بارہ بجے تھا کہ اس ملک میں پاناما کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے غریم آدمی مر جائے کوئی مشکل نہیں ہے ملک صاحب ملک صاحب آپ کی قومی اسمبلی میں پاناما ڈسکس ہو رہا ہے آپ کی قومی اسمبلی میں پاناما ڈسکس ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ نیوز چینلز پر پیٹرولیم کی خبریں نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ عوام کے مسائل نہیں ہوتے بہت سے مسائل ہوتے ہیں ترکی میں اگر لوگ ہوا ہوتے ہیں کوئی طوفان آتا ہے بیماری آتی ہے زلزلہ آتا ہے برف میں لوگ پستے ہر طرح کی خبر ہوتی ہے کس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں عباسی صاحب کس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں یہ اسی پروگرام میں اسی پروگرام میں پرسوں ہم نے ہم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ہسپتالوں کا کیا حل کیا ہوا ہے سر پرسوں کا پروگرام میرا پروگرام نکال کے دیکھیں ملک صاحب ملک صاحب ایسی بات نہیں ہے برگیتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ میں ذرا قوم کی نفسیات پہ آتا ہوں میرے ساتھ میرے ساتھ اس وقت مبشیر حسین ملک صاحب ہے فاؤنٹر وائس چانسٹر ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کے اور پاکستان کی شعبہ نفسیات کا ایک بہت بڑا نام ہے ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان کی سیاست پہ ہو رہا ہے یہ قوم کی نفسیات پر کیا اثر ڈال رہا ہے ہمارے سیاستدان کن بیماریوں سے دو چار ہیں اور ہماری قوم کی بڑی نفسیاتی بیماریاں کیا ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس وقت معاشرے کا سماجی پوسٹ مارٹم کروں یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہوئی ہے ہماری قوم میں ان جنرل سیاستدان تو ایک طبقہ ہے آپ کسی بازار میں چلے جائیں کسی جگہ چلے جائیں آپ کو ایک عجیب قسم کی انٹولیڈنس سبر تحمل اور بات کرنے کا طریقہ ہی بھول گیا ہے اور ہر چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلان لیڈر ذمہ دار ہے یا فلان لیڈر ذمہ دار ہے اپنی طرف ہم نہیں دیکھتے اگر ہم اپنا انفرادی کردار بہتر کریں گے اپنے اندر ٹولیڈنس پیدا کریں اپنے اندر ایک دوسرے کی بات سننے کا پیدا کریں یہ جو گوسیپوسس ہوتا ہے اور سردن رییکشن جیلسیمیا اور پریجیوٹیس پریجیوڈوسس سر یہ گوسیپوسس جیلسیمیا پریجیوڈوسس یہ غیبت حسد یہ سب وہی ہیں ہاں جی بالکل وہی ہیں تو سر یہ پاکستان کے اندر ہماری قوم کی یہ بڑی بیماریاں ہیں کیا یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں یہی تو بیماریاں ہیں سر ان کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے یہ کیوں ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار کو بول گئے ہیں جو ہمارا ایک قیمتی ورثہ تھا سبر تحمل مجھے یاد ہے آج سے جب میں لڑک پر میں تھا تو اس قسم کی بہت حالات پیدا ہوتے تھے لیکن لوگ ٹرڈرنس شو کرتے تھے اب تو ایک عجیب کیفیت ہے ہر بندہ دوسرے کو کھانے کو پڑتا ہے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور فورن ری ایکشن دراصل ہماری قوم میں ایموشنل کوشنٹ کی کمی ہو گئی ہے بات کو کرنے سے پہلے تین دروازوں سے گزارنا ہوتا ہے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ درست ہے دوسری بات یہ کہنا چاہیے کہ کیا اس کو کہنا لازم ہے اور تیسری بات یہ تیسرا دروازہ یہ ہے کہ کیا لوگوں میں سننے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے دوکر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد لوج کر تو میں اس پہ آپ سے بات کروں گا یہ جو رویہ سیاستدانوں کا ہے کیا یہ قوم کی ریفلیکشن ہے یا پھر جو قوم کر رہی ہے وہ سیاستدانوں کی ریفلیکشن ہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی سیوکتے ہیں موسیقی ہر جگہ حرورت موسیقی